السلام علیکم فرنڈ سنائے کیا حال ہے ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے دعا سے ٹھیک ہے شکر اللہ کا شکر اوزاد کا کہ ابھی ہم لوگ ٹھیک ہے اور میرے ہسپنڈ کو دوبارہ سے اللہ نے زندگی دیئی ہے اور آپ کو آج سارا بتاتے ہیں کوپریٹ کا کیا ہوا اور کیا پروسیجر ہمارے ساتھ جو بھی جو باتتے ہیں وہ سارا کچھ آپ لوگ کو بتاتے ہیں یہ بڑا مسکل وقت ہوتا ہے آپ کو بھی بتا ہے اور ہمیں بھی بتا ہے کہ اللہ سب پہ رحم کرے سب پہ اپنا گرم کرے جی تو میں بتاتی ہوں آپ کو جب ہم لوگ میں گئے اپنے ہسپنڈ کی میں گئی انجیوگرافی کروانے کے لیے اور انہوں نے بولا ان کے والہ تقریباً تین پند ہے تو آپ ان کا بائی باس کرا دو ہسپنڈ جی ادھر تقریباً ہم رہے ہیں ایک دن پورا ہسپیٹل پرائیوٹ ہسپیٹل تھا تو ہم گئے ہیں تو ہسپنڈ جی کو جب انہوں نے انجیوگرافی کی ہے اور بائے نکالا ہے تو حسپنڈ جی کو بڑے پریشان تھے رو رہے تھے میں انہوں نے کہا کیا ہوا ہے بڑا پریشان ہو گئے میں بھی ان کے سارے رون لے پڑی میں نے کہا چلو اللہ بہتر کرے تو کروانے آپ نے کہتے تھے نی نی مجھے گھر لے چلو نا پھر میں ان کو گھر لے کے دوبارہ سے آگئی تو پھر جب ہم نے ادھر آگے ساری طرف نا سی ڈی بھنتی ہے وہ نا ہنجیو گرافی کی ہم نے ساری طرف نا سی ڈی وغیرہ ان کی چیک کروائی دکھایا تو سب نے بولا کہ ان کا نا پائپاس ہی ہوگا ہے تو بڑا رکسی تھا پریشن آپ کو پتہ ہے یہ بڑا ہترنا کا اپریٹ ہوتا ہے در بھی بڑا لگا ہوا تھا ہسپنٹ بھی بڑے پریشان تھے اور مان نہیں تھی اس چیز کو نا کہ میں نے اپریٹ کروانے تو میں نے کہا کوئی بار نہیں آپ اپریٹ کروانے میں نے ان سے جھوٹ بولا تو اللہ مجھے معاف کرے میں نے کہا تو اتنا سا اپریٹ ہے کوئی بڑھا نہیں ہے اپریٹ تو آپ کرا لو نا ہسپنٹ جی کو بڑی مشکل سے ان نے منایا اور کیونکہ ڈاکٹروں نے بولا ہوا تھا کہ ان کا چلدی آپ نے بائپاس کروانے نا تو پھر میں نے کہا چلے ٹ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم تین دین ادھر رہے تین دین اور تین راتیں میں نے کڑسی پہ گزاری میری امی میرے ساتھے اور میرے بھائی میرے ساتھے سب ہی تھے سب ہی کالشال کر رہے تھے پر جو ہوسپیٹل میں میرے ساتھے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے بولا اپریٹ ہے تو میں جمعہ کا ٹائم دے دیا تو ہم نے جمعہ دے دیلے جب ان کو سارے ڈریسنگ وغیرہ کرا لی انہوں نے اپریٹ کی ان کو لے کے جانے لگے نا تو میں چوتھے نمبر پر ان کو اپریٹ کروانے لگے نا تو تین دین رکھے ہوئے تھے اس ہوسپیٹل میں نا تو جو تھا جب ان کا اپریٹ ہونے لگا تو ایک آدمی کو وہ لے کی گئے ہوئے تھے آدمی کا تھوڑا سا اپریٹ ہو گیا ہر آگ اتنی مشکل اور اتنی پریشانی ہو گیا تو میں پھر ان کو تین ساڑھے تین بجے کی قریب ہو لیا کہ آج آپ کا اپریٹ نہیں ہوگا نا اور زیادہ ٹین اور زیادہ پریشانی ہونا شروع ہو گیا نا تو میں نے کہا اگلے دن ہونا ان کا تو پتا پر انسان کشم کشمی اور پریشانی میں بھی رہتے ہیں نا انسان ٹھیک ہو گیا کوئی اس کی کوئی آندھری وغیرہ انہوں نے شیل کاٹ دی پھر دوبارہ سکی کہ بلڈ نہیں تو سادمی کا رکھ رہا نا تو پھر انہوں نے اگلے دن جب اگلا دن آیا تو اسپنڈ جی کو لے کی گئے اپریٹ کے لیے آپ نے یقین کر دے دس گھنٹے اپریٹ چلا جب گھاروہ گھنٹہ ان کو لگ گیا نا تو میں نے اپنے بھائی کو بولا ہے میں نے کہا بھار 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 بلڈ مانگ رہے ہیں بس دھوڑے لگا رہے ہیں کیا وجہ کیا پروپلوم مانگ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان سے پوچھے ٹھیک ہے دو سے چار دفعہ میں گئی پر اپریشن چل رہا تھا نا اندر تو ہمیں اندر نہیں تھے اندر تو پتہ آپ کو اپریشن ٹیٹر میں جانے ہی نہیں دیتے نا تو ہم تقریباً اندر نہیں تھے جا سکتے جنر سے بغیرہ یہ جو چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے بولا نہیں نہیں آپ بیٹ کر ابھی ہو جگا ٹھیک جو میں نے بڑی زور سے بولا تو جو پریشن ٹیٹر کے اندر دکٹر تھے نا سارے وہ سارے بھائیت کی طرف آگئی نا انہوں نے بولا آپ پریشان نا اور جب ہم ان کو سٹیچ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے نا تو اس وجہ سے ہم نا کوئی ان پر رکس نہیں لے سکتے آپ تھوڑا سا سبر کریں اور دعا کریں اللہ بہتر کریں آپ نے یقین کرنا ہے اتنی کہ پریشانی میرے لیے بن گی مجھے سمجھنی تھی آ رہی کالے بھی سبی کی آ رہی تھی ہاندار والوں کی پر سمجھنی تھی آ رہی شکر اللہ کا گیاروہ گ گھنٹہ جب لگا رہا ہے تو انہوں نے بھارے کی طرف ان کو نکالا ہے انہوں نے بھولا آدھا گھنٹہ ہمیں دیں جب ان کو ٹانکشان کے ہم لگا لیتے ہیں پھر سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے میں نے کہا چلے ٹھیک آدھا گھنٹہ سے پونہ گھنٹہ تھی قریبہ انہوں نے باہر کی طرف جب وہ لائے ہیں انہوں نے بھولا آپ آ کے دیکھ لیا آپنا جب دیکھا ہسپنٹ چی کو تو ہسپنٹ چی بھے ہوش سے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا انہوں نے انہوں نے لگا دیا تو تو بس یہی دعا کر رہے تھے اللہ کرے ان کو ہوش آجے اللہ کرے صبح جب دن ہوا نا دن چڑھا تقریبا بارہ بچ گئے بارہ بچ گئے بارہ بچے کے بعد ان کو ہوش آیا شکر اور ذات کا دوبارہ سے اللہ سے ترلے منتے انسان ڈال دے انسان بھی بس ہے ٹھیک ہے نا تو شکر اور ذات کا جس نے دوبارہ سے پھر شکر اللہ کا کہ صبح دوبارہ ان کو ہوش آگی اندر آگی تھی مجھے کال اس لئے میں رک گئی تھی تو پھر ان کو صبح بارہ جب بجے تو ہوش آگی پھر انہوں نے ان کو کچھ کھانے کے لیے دیں پھر میں گئی ہم نے دیا ان کو چاہی رہا ہے پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے شکر اللہ کا کافی بہتر ہو گئے پھر انہوں نے چھٹی دے دی ہم لوگ گھر آئے پھر میں بات کراتے ہوں اپنے ہسپنٹ سے آپ لوگ کی اور وہ بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں آپ لوگ کو ٹھیک ہے جب وہ در سے السلام علیکم فرنس جب ہارڈ کے لیے میرے کو اندر پریشنٹیٹر میں لے کے گئے وہ بیوشیوڑا ڈاکٹر تھا ان کا کام ہوتا ہے کہ پوچھنا وہ پوچھنے لگا کہ ہاں بھئی آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے کوئی کام کرتے تھے میں ان کو بتایا کہ بھئی جب پانچ سالے پہلے ہوا تھا تو اس ٹھیک جو نا میں گارڈ جو وہ چلاتا تھا تو بعد میں جب پھر اس کی جگہ جب پریشنٹ سے ادھر سے واپس آئے ٹھیک ہوگے سے کارکوٹ کمپلیکس تھے تو پھر وہ ایوریلی کمینے بعد وہ چلاتا تھا پھر ایک سال گزر گیا ایک سال کے بعد ہم ہم نے گاڑی پیجی بیوی کے پاس پیسے تھے اس نے بولا باقی کام چھوڑیں وہ جو اس کے پیسے پیاس تھے اس نے ان پیسوں میں سے جو نا مرے کے لئے میرے پیسے دے دی اور یہ جو پریشنٹیٹر میں اس نے سارا پوچھا آپ کی کتنی بیٹی ہیں یہ ہے وہ ہے کتنی بیٹیاں بتائی تھی انہوں نے بولا بھئی جس کے پیچھے پانچ بیٹیاں دعا کرنے والی ہو تو اس کو کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالی آب کریں پھر اس نے بولا آپ کلمہ پڑھ لیں کلمہ پڑھا کلمہ آگباد میں نے لہبو کا وردہ شروع کر دیا اور پہلے آقا حضور کو بھی بھی یاد کیا کہ بھئی آپ کا مطیقہ آپ نے ہی حیال کروانا اور کرنا ہے انہوں نے بھی بھی ساتھ دیا اور پھر میں ادھر ہی انہوں نے باتیں کرتے کہتے بھوشی میں چلا گیا پھر مجھے نہیں پتا گئے کتنا اپنیشن چلا ہے نہیں چلا جب وہ واپس لے کے میرے کو آئے ہیں نا تو میں ادھر لیٹا ہوا تھا جب ہوش آئی ہے تو میں گھڑی کی طرف دیکھا مجھے سمجھ نہیں آئے رہی تھی کہ دین کب ہو رہا ہے کہ رات کب ہو رہی ہے کون سا ٹیم ہو گئے کہ کتنا چلا ہے نہیں چلا وہ دوسرے دی دن میں وہ وائپ سے پوچھا پھر جب صورا انہوں نے کھانے کے لیے جہاں بڑا گھنٹ ہے تو پہلے اس کے جو بات تھا نا وہ ایسی لیٹر ہے وہ کیا ہو سا ہے وینٹی لیٹر وینٹی لیٹر کے اوپر انہوں نے مرجی رکھا پھر اس کے بعد آئی چیو میں شفٹ کیا آن جی آن جی پہلے انہوں نے پریشنٹیٹر کے باہر ایک روم ہوتا ہے نا اسی میں ان کو رکھا کترے دن ادھر ہی رکھا نا پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا باہر کی ایک ہو اس ہی کے ساتھ ایک روم ہوتا شفٹ کیا آئی سی یو میں انہوں نے بعد میں لے کیا ہے تقریباً جب ان کو نامہ دن تھا نا آٹھ نامہ دن تھا تب ان کو آئی سی یو میں لے کیا ہے دوسرے تیسرے دن ہی جب یہ ہوشات ہے جا تھوڑا آدمی ٹھیک ہوتا تو یہ بھم بھنگلی بول دیتے ہیں یہ کیا ہے دکھائیں یہ ہوتا ہے اوپر کر کے دکھائیں نہیں نہیں وہ ایسے دکھائیں وہ ایسے دکھائیں آپ کی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے وہ پھپڑے ہیں جو وہ جب وہ آپ کو بیوچ کرتے ہیں اس کو پر واپرا کام شروع کرتے ہیں ہاتھ کا دوسرا تو وہ جو پھپڑے آپ کے سنگر جاتی ہیں سنگر جاتی ہیں سنگر جاتی ہیں اگر وہ دوبارہ آپ کے پمپنی کریں کہ اٹھیں گے نہیں تو یہ دوسرے تیسرے ہوتا تو بہت مشکلتا ہے اندر بھی انہوں نے دریننگ لگائی ہوتی ہے جو پھون کو صاف کرتی ہے ہاں جی ہاں جی نالیا مگرہ ان کو نالیا مگرہ ساری لگی تھی تو جب بعد میں آئی سیو میں یہ لوگ آئے ہیں نا عزبان میرے آئے ہیں تو میں نے بولا ہے نرس کو پچھر بنا لیں تو انہوں نے بولا نہیں اندر آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی میں نے کہا اپنی بچیوں کو میں نے بھیج نہیں ہے پچھر کہتا ہے نہیں نہیں یہ حالت دیکھ زیادہ پریشان ہوں گی تو شکر اللہ نے دوبارہ سے عزبان جی کو زندگی دی ہے یہ آپ لوگ کی دعائیں ہاندان کی دعائیں پڑو کی دعائیں سب کی دعائیں ہیں ایسا تو بہت میں کام آتا ہے پہلے دوستوں کی دعائیں کام آتی ہیں اگر زندگی کسی کو کچھ نیکیوں کو بدلو دوستوں کی دعائوں کے بدلیں ملتی ہیں ہاں جی ہاں جی اور عزبان جی کا بھی شکر اللہ کا کافی بہتر ہے ٹھیک ہے نا گاس ٹیچ وغیرہ کھل گئے ہوئے ہیں تو کافی بہتر ہے اور آپ لوگ کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کیا بہت مشکل ہمارے اوپر وقت تھا تو شکر اللہ نے اس وقت سے ہمیں گزارا اور ہم گزرے ٹھیک ہے نا تو ابھی حسبان جی کا دل ہے کچھ کام شام بھی کرنے کا جب یہ ٹھیک ہوں گے ہاں جی ہاں جی اور یہ بٹھاکے کھلنے کے بعد کوئی تین مینوں کا پریٹ بتاتے ہیں سانیاں پیدا کریں تو کام کر لیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے فرینڈ ہمارا چینل پر موڈ کروا دے ہمارے وچنگ ٹائم کمپلیٹ کروائیں تاکہ حسبان جی کا بھی چینل بنائیں ہاں جی حسبان جی کا دل اور تو کچھ نہیں کرنا انہوں نے اب حسبان جی کا بھی دل ہے کہ میں بھی چینل بنا ہوں ابھی ہمارا چینل آپ کو بتا ہے تیسرا سال مجھے لگا ہوا ہے کہ کوئی گروہ نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا چلے اللہ بہتر کرے ہمارے دوستوں سے ہمارے دل کی باتیں شیئر کر سکوں اور کچھ دین ہوا رہے اس کے مطالق ہے کہ کہ دل کو کیسے ساور رکھتے ہیں کیسے ہر چیز کا جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا رہوں گا تو اس لئے کہا ہم اسپورٹ کریں اس کے بعد میں حسبان جی کو بھی نیا موبائل نئی نئی چیزیں اللہ ہیر کرے کر کے دیں ٹھیک ہے تو ہمیں اسپورٹ کریں انشاءاللہ آپ کی پہلی رقم آپ ہمارا ساتھ آمن کریں گے پہلی رقم آئے گی تو اس میں سے موبائل لے گئے انشاءاللہ ہاں جی ہاں جی تو چلے اللہ بہتر کرے اللہ سانیا پیدا کرے بالکل بالکل تو چلیں پھر آپ لوگ کے ساتھ آگے آگے شیئر کریں گے کیا ہوتا ہے یہ چیزیں جو تھی ہم نے بتانی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور آپ لوگ کو بتایا ہے یہ کتنا مشکل وقت تھا اور کن کن مرحلوں سے ہم لوگ گزرے ہیں تو شکر آزاد کا پھر بھی ہز بڑھ جی کیا ہز بڑھ جی کو اللہ سے تندرستی بڑی زندگی دے تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اللہ حافظ